ہلو سلام علیکم جی وآلیکم سلام کون صاحب کہاں سے نوشیرہ سے عمر فاروق صاحب جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر میں نے کچھ دربارہ دن پہلے گونڈر مانڈی سے کچھ رہے کیا کیا تھا آسٹریلین گائے لی ہے جی جی وہ گبن تھی اس وقت وہ گبن تھی اس وقت ان کی کال ہی کٹ گئی ہے چلیں وہ دوبارہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی کال کٹ گئی تھی جی فرمائیں آپ مردان سے بھو رہے ہیں یا نوشیرہ سے نوشیرہ سے چلیں آپ کے ادھر کھٹک بھی بہت ہے چلیں آپ کے ادھر کھٹک بھی بہت ہے کھٹک خورا جی بخون دے دا کلا خوشحال پیدا شی کلا پریشان پیدا شی چلیں آپ فرمائیں پھر اس کو کیا وہ گبن تھی جو ابھی آپ کونسی کونسی نسل کی ہے سر وہ آسٹریلین ہے آسٹریلین ہے کالی اور کالی اور سوید نہیں ہوگی کالی سوید ماشاءاللہ پیور ہے پیور ہے آپ مسئلہ بتائیں اس کو مسئلہ کیا ہے ہم سوید ہوئی ہے تو پر دوست کے خوانے میں وہ سوزشول ہی سوزش ہوگی آیا ہم وہ خوانے میں سوزش ہے وہ تو ابھی بھی دوید ہے اور پہلے تو بلکو دودھ ہی نہیں دے گی ابھی انڈو چار کلو دودھ دید ہے میری جان یہ تو نمبر ایک سوزش ہو جاتی ہے جب بچہ جنم دینے لگتی ہیں تو وہ قدرتی عمر ہے کہ یہ تھوڑی بہت سوزش ہو جاتی ہے اس سے کبھی بھی ٹیکوں پہ نہیں جاتے میری جان آپ نے اس کو کالی زیری لے لیں کالی زیری لے کے ابھی بھی ہے نا سوزش ایک چھٹانک کالی زیری لے لیں اور ایک چھٹانک ہی کالی مرچ لے لیں اور ایک پاؤ دیسی گھی لے لیں اس میں تڑکا لگائیں تڑکا لگا کے آٹے میں ہی گوند مان کے یا ویسے پلا سکتے ہیں نیم گرم ہوگی تو پلا دیں بسم اللہ کر کے دو دن پلایں بلکل وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ سوزش ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور باقی رہا دودھ کم دیتی ہے پہلے یہ بتائیں جھیر وغیرہ اس نے صحیح پھینکی ہے اور اس کی صفائی کے لیے کوئی چیزیں دے رہے ہیں گرم کے نہیں دیا چلیں وہ اس طرح کریں ابھی ابھی تازہ ہی سوئی ہے نا تو آپ اس طرح کر لیں ہاں تو اس طرح کریں سو گرام لے لیں سفید زیرہ سو گرام لے لیں السی اور سو گرام ہی لے لیں حالیوں یہ کیا ہوتی ہے صاحب حالیوں ہوتی ہے وہ بھی بیج ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹے بیج ہوتی ہیں ٹھیک ہے حالیوں یہ میری جان آپ نے لے لینا ہے اور یہ اور ساتھ نہیں میں گلاب کے پھول کی پتیاں بھی دو سو پچاس گرام ڈلواتا ہوں پچاس گرام میٹھا سو ڈال لیں کریں اب تین چیزوں کا کھڑا بنائیں سوڑا ڈال لیں اس میں یہ پھلائیں اس کو یہ تینوں چیزوں کا سو گرام سفید زیرہ سو گرام ہلسی سو گرام ہالیوں اور گڑ بھی کوئی ایک پاؤ آدھا کلو گڑ ڈال لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ یہ صفائی اس کی صحیح ہو جائے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بگوک ہے نہیں اس کو ونڈا دینا بھی اکیس دن بیس اکیس دن تک آپ نے اس کو خوشک ونڈا دینا ہے اور ونڈے کے اندر ہے ایک نٹا فاس مل جاتا ہے پاورڈر یا ڈی سی پی پاورڈر مل جاتا ہے سو گرام وہ بھی ڈال دینا کرنا ہے انشاءاللہ دیکھنا دودھ ایسے بہترین دودھ کے نیرے شروع ہو جائیں گی اللہ فضل کرے گا ٹھیک ہے سر یہ بتا رہے گی ہے پہنڈی والی کی دینی ہے پہنڈی والی کی دینی ہے یہ والی جو دینی ہے اس کی صفائی کے لیے ہے اندر سے مہلا مہلا اچھی طرح وہ پھینک دے گی اور دوسری جو دینی ہے اس سے سوزش قتم ہو جائے گی اس سے سوزش دے پہ رہا اور یہ بیسے اس کے صفائی دے پہ رہا اور وہ جو ڈی سی پی پوٹر اور دوسرا وہ ڈال نے وہ دودھ دے پہ رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی ٹھوٹی پھوٹی پچتوں بھی بولوں گا نا ٹھیک ہو جائے گا مزا ہو جائے گا بس کو صحیح ہے بات ٹھیک ہے یہ بات گزارا بک گزارا تھا پارا ٹھیک دے مماغہ دے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ نحل کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں سیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ